اسلام علیکم دوستو آپ کے اپنے جنرل پاکستانی کبوتر باز میں آپ کو سلام عرض کرتا ہوں تو دوستو آج ہم بات کریں گے جو کبوتر باد حضمہ کر جاتے ہیں جو کبوتروں کی پوٹ میں بد بوں ہوتی ہے جب ہم فوق لگا دیں تھوڑی سی کبوتروں کی پوٹ میں موں میں فوق لگا دیں تو کبوتروں کو باد حضمہ ہوتا ہے دوستو ہر بیماری کا مسئلہ اور ہر بیماری کی جڑ کبوتروں میں باد حضمہ کی ہے تو دوستو بد حضمہ کو بچائیں اور اپنے کبوتر کو پیپرمنٹ سیرپ لے لیں آپ لوگ پیپرمنٹ سیرپ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سکرین پر آپ اس کی شوٹ آ رہی ہے تو دوستو پیپرمنٹ سیرپ آپ نے استعمال کیسی کروانا ہے کہ تین ڈھکان آپ نے پیپرمنٹ سیرپ کے لے لینا ہے اور دو سو امل پانی لے لینا ہے تو آپ لوگ انہیں کیا کرنا ہے بیس بیس اسی سرنج کے ساتھ آپ نے رات کو کبوتروں کو رات کو جب کبوتر بٹھا ہے آپ بازی والے کبوتروں کو بھی دے سک سکتے ہیں جو پھرتے پکی پھرتوں میں ہوتے ہیں اور عام جو کبوتر ہوتے ہیں ان کو بھی آپ دے سکتے ہیں جوڑے والوں کو بھی دے سکتے ہیں اور اس سے دوسرا فائدہ یہ ہے کہ آپ کے کبوتر جو جوڑے والے بچے پال رہے ہیں تو ایک بچہ چھوٹا ہوتا ہے اور ایک بڑا ہوتا ہے تو وہ صحیح نمائے سے اس کو خوراک نے دے رہے ہوتے جوڑے تو وہ بھی اچھے سے آپ کا کبوتر پلے گا اور کبوتروں کا جب بعد حضمہ نہیں ہوگا تو آپ لوگ انہیں کسی بیماری سے کبوتروں کو شک کارنے کروانا ہے تو دوستو یہ چیز آپ انجوئی کریں اور ہمارے پاکستانی چینل پاکستانی کبوتر باز چینل کا نام ہے اس کو سبسکرائب کریں آپ لوگ اور ہماری ہونسے لابزائے کریں تو دوستو ہم ویڈیو ڈال رہے ہیں دوست دیکھ رہے ہیں لائک نہیں کر رہے ہیں تو کوئی اس میں نخصان کا آپ لوگواتنی ویسے دیکھ بھی رہے ہو دیکھو اشی بات ہے مگر لائک کیا کرو یار ہم کو تو ہماری ہونسے لابزائے ہوتی ہے تو دوست کتنے دیکھ رہے ہیں اور کت دازمیں سے بچاؤ جو بات دازمہ کبوتر کر جاتے ہیں اور جب یہ رات کبوتروں کو دو تو صبح 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 رہے ہیں آپ لوگ انہیں کبوتروں کو پلٹا دینا ہے پلٹانے کے بعد پھر آپ نے یہ دوست دوستو ایمل پانی پھر بنا لینا ہے پھر بیس بیس سی سرنج کے ساتھ اپنے کبوتروں کو دیں تو انشاءاللہ آپ لوگ کبوتر اچھے ہو جائیں گے اور کبوتر انشاءاللہ بیمار بھی نہیں ہوں گے تو انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں کوئی اس کو اور بتائیں گے تو دوستو یہ آج کی ویڈیو ہے تو دوستو ابھی ہماری پیٹتیں شروع ہیں تو ہم جو چیز یہ استعمال کر رہے ہیں جس طریقے سے کر رہے ہیں تو آپ لوگ اسی طریقے سے سٹپ بے سٹپ ہم ویڈیو دیتے رہیں گے انشاءاللہ تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے تو دوستو ہر قسم کی انشاءاللہ ہم ویڈیو دے سٹپ بے سٹپ دیتے آ رہے ہیں تو دوستو آپ لوگ بھی ہم کو بتائیں بھئے ہم کو اس طریقے کی ویڈیو بنائیں آپ کو اس طریقے کی ویڈیو بنائیں تو پھر ہ کو بھی سسٹم کا پتہ چلے گیا دوستوں کو اس چیز کی ضرورت ہے اس طریقے کی ویڈیو ہم بنائیں تو دوستوں آپ لوگ بھی کمیٹ میں لکھ کے بولیں کمیٹ کریں اور ہمارا ویٹس اپ نمبر بھی دیا ہوا ہے تو آپ لوگ ویٹس اپ کریں تو پھر انشاءاللہ ہم جو ویڈیو بنانے ہوگی تو وہ ویڈیو بنا کے آپ لوگوں کو دکھاتے ہیں جو بھائی کمیٹ کرے گا جس طریقے کی کمیٹ کرے گا بھی ہم کو سوکے کی ویڈیو ہے تو سوکے کیا میں نے ڈالی ہوئی ہے کمیٹ یوٹیوب پہ اور جو کبوتر بوڑے ہو جاتے ہیں بھوت نہیں ڈالتے ہیں یا کبوتری انڈے دیتے دیتے چھوڑ جاتی ہیں تو ان کے متعلق اور جوڑ والے کبوتروں کے لئے ایک تو میں نے بیسٹ نسکہ بیجا ہے جو ہومی پیتھی کی دبائی ہے وہ آپ لوگ استعمال کرو ہیں جوڑے والے کبوتروں کو تو انشاءاللہ آپ لوگ کبوتر بہت اچھے ریزلٹ لائیں گے تو دوستو ایک بات اور جو دوست جہاں سے دیکھ رہے ہیں اور اپنے شہر کا نام کمیٹ میں لکھ دیں تو ہمیں ہم سے لفظہ ہوگی تو کون سے شہر سے کون سے علاقے سے بندہ ہم کو دیکھ رہا ہے اور کون سے شہر ہے کون سے ملک ہے تو دوستو آپ لوگوں کا بہت بھلا ہوگا تو انشاءاللہ یہ ہم جو ویڈیو ڈالنے کا مقصد ہے کہ نئے شنکینوں کو پتہ چلے اور بڑے شنکین بھی تقریباً نئے یہ چیز پر غور کرتے ہیں کبوتر پوٹ خراب ہے یا کچھ ہے ان کے پاس تین چار سو کبوتر ہوتے ہیں ایک مر گیا ایک کی پوٹ خراب ہو گیا یا کچھ ہو گیا تو ان کو فرق کم پڑتا ہے تو جو نئے شنکین ہوتے ہیں ان کے پاس بہت مشکل سے کبوتر آتے ہیں تو وہ سنبھالتے سنبھالتے ان کو بہت خرج لگ جاتا ہے کبوتر اچھلانے میں بہت خرج لگ جاتا ہے تو اسی لئے نئے دوستوں کے لئے گزارش ہے کہ اپنے کبوتروں کو سنبھالو اور کبوتروں کے ساتھ کبوتر بن کرو کیس چیز بھی کبوتر کے ضرورت ہے کیا کبوتر کو ضرورت ہے کیسی ضرورت ہے اسی طریقے سے کبوتر کو پانی کا خیال کیا کرو اور کبوتر کے خوراک کا ٹیم ٹیمل رکھو بھئی کبوتروں کے خوراک جو ٹیم پر دو تقریباً سارا دن کبوتروں کو خوراک نہیں دینی نینی کبوترن کو ایک ٹیم اس کا فسٹ کر لو بھئی ایک ڈیٹھ وجہ آپ نینے کبوتر کو دophoso جانا تو ایک ڈیٹھ وجہ آپ لوگ انہیں کبوتروں کو دانا دینا ہے اور شام کو تھوڑا سا دانا دے بس تو سارے دن کبوتر جتنا کام دانا کھائیں گے انہیں اب کبوتر فٹ رہیں گے اور زیادہ پیٹ بھائیں گے تو بیٹھے رہیں گے چاکوچوں کر نہیں ہوں گے تو تو آپ کا眼 کر انہوں کو مسئلہ پڑے گا تو دوستو ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سسکرائب کریں اور دوستو دکشن